اسلام علیکم دوستو برڈ فائل میں خوش آمدید کہتا ہوں امید کرتا ہوں آپ خیریہ سے ہوں گے دوستو فاسٹ بریڈنگ زیادہ انڈے بریڈنگ فارمولے ان سب چیزوں کی جو حقیقت ہیں وہ آج کی بڈیو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے اور بتائیں گے کہ فاسٹ بریڈ لینے کے لیے آپ نے کون سے طریقہ زمانے اپنے برڈز پر اور کون سے چھے ایسی خوراکیں ہیں یہ اچھے ایسے جو فوڈز ہیں وہ آپ نے اپنے برڈز کو دیں گے تو وہ ایک تو جلدی بریڈنگ پر آ جائیں گے اور دوسرا جو ہے ان کی بریڈنگ ریشو جو ہے وہ بھی اچھی ہوگی دوستو فاسٹ بریڈنگ بیسیکلی کچھ بھی نہیں ہوتی کیونکہ ایک برڈ نے ایج پوری ہوگی وہ کراس ہوگا کراس ہونے کے بعد چار دن کے بعد پیلانڈا دے گا دوسرے انڈے کے لیے ایک دن کا گیپ دے گا تو اس میں فاسٹ بریڈنگ کیا ہوا فاسٹ بریڈنگ کچھ بھی نہیں ہوتی دوسرے لفظوں پر اکثر دوستوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے یا ان کو سننے میں آتا ہے یہ بریڈنگ فارمولا دیا ہم نے تو برڈز نے انڈوں کی لین لگا دی ایسی بھی کچھ نہیں ہوتا دوستو ایک برڈ کی کپیسٹی ہوتی ہے اس نے انڈے دینے ہوتے ہیں وہ پانچ چھ سات انڈے جتنے اس نے دینے ہیں نیچرلی وہ اس نے دے دینے ہیں تو بریڈنگ فارمولا کیا ہوتا ہے یہ بیسیکلی جو برڈ کے اندر کی جو کمیاں ہوتی ہیں اس کو پورا کرتا ہے فاضح پر ایک برڈ کو کمی تھی ویٹامن ڈ ای کی آپ نے اس کو ایویون کیپسول یا فیش آئل دیا وہ اس کی کمی پوری ہو گیا اور وہ بریڈ اس نے شروع کر دی اسی طرح ایک برڈ تھا اس کو ویٹامن ڈ ای کی کمی تھی آپ نے اس کو میڈیسن دی اور اس نے بریڈ سٹار کر دی تو یہ جسٹ ہمارا وہم ہوتا ہے کہ بریڈنگ فارمولا دیا ہے تو برڈ جب وہ بریڈ پہ آ گیا ہے تو بریڈنگ فارمولا بیسیکلی جو ہے اندر کی جو کمیاں وہ پوری کرنے کے لیے ہوتا ہے بریڈ پہ اب آپ اگر چار ماہ کے پٹھوں کو بریڈنگ فارمولا دینا شروع کر دیں تو کیا وہ انڈے دے دیں گے کبھی بھی نہیں دیں گے آپ نے میل دو رکھے ہوئے ہیں ان کو آپ نے بریڈنگ فارمولا دیا کیا وہ انڈے دیں گے کبھی بھی نہیں دیں گے تو پھر بریڈنگ فارمولا کیا ہے دوستو بریڈ لینے کے لیے برڈز کو بریڈ کی طرف لانے کے لیے آپ نے تین کام کرنے ہیں ایک تو بیلنس رائٹ دینی ہے مکس سیڈ کے ساتھ ساتھ آپ نے ساپٹ فوڈ اور ساپٹ فوڈ کے ساتھ آپ نے جو گرین لیوز ہیں یہ آپ نے پروائیڈ کرنے ہے برڈز کو نیچرل فوڈ دینی ہے فریش فوڈ دینی ہے اور شیڈول بنا کے دینی ہے یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک ہفتہ جو ہے ان کو ایک بریڈ دی اور اس کے بعد آپ نے چھے مینے برڈز کو ایک بریڈ ہی نہیں دی تو اس طرح برڈز جو ہیں وہ بریڈ نہیں کریں گے اب کونسی چھے خوراکے دینی ہے یہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں انشاءاللہ اور دیکھتے ہیں کہ کتنی کوانٹری کس برڈ کو دینی ہے ویڈیو سٹار کرتے ہیں دوستو ویڈیو سٹار کرنے سے پہلے ریکویسٹ ہے جو نیو ویورز آ رہے ہیں کینلی چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اگر اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا گئے دوستو سب سے پہلے ہے پالک پالک نہیں ملتی تو آپ میتھی دیں لیں میتھی نہیں ملتی تو پالک برڈز کو دیں بہترین چیز ہے فیٹلٹی کو امپروو کرتی ہے برڈز کی پالک کی ایک ٹینی جو ہے سالڈ اچھی وہ آپ ایک پیر کو دے سکتے ہیں میتھی کی دو ٹینی آپ دے سکتے ہیں ایک پیر کو دوسرے نمبر پہ دوستو ایگ بریڈ ہیں ایگ بریڈ آپ نے ہر ویڈیو میں جب بھی سارٹ فوڈ کی ویڈیو بنائی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ آپ ایگ بریڈ فوڈ کا نام ہے سارٹ فوڈ کا نام آپ اس کو ایگ کے ساتھ رس بھی دے سکتے ہیں رس دیں تو بہتر ہے آپ نے ایک ایگ بوائل کر لیا سخت رکھ کے ساتھ آپ نے تین سلائس ڈبروٹی کے رکھ لیے یا تین رس آپ نے ان کا میتشم نالی یہ آپ نے اپنے برڈز کو دینا ہے آف سیزن ہے سردی ہیں گرمی ہیں آپ نے اپنے برڈز کو یہ پروائیڈ کرنا ہے گرمیوں میں کونٹیٹی کم کر دینی ہے سردیوں میں کونٹیٹی بڑھا دینی ہے دو چمچ جو ہیں ایک جوڑے کو آپ دیں گے ایک ٹائم میں وہ بہتر ہی یوٹلائز کر لے گا اس کے بعد آپ نے جو اپنا شیڈول بنایا ہویا ہے اس کے مطابق آپ اگلا دن جب آئے گا ایک بریڈ کا آپ نے اس دن پھر برڈز کو یہ سرف کر دینا ہے اگر چکس آئے ہوئے ہیں تو پھر آپ کونٹیٹی ڈے میں دو دفعہ بھی دے سکتے ہیں ڈیلی دے سکتے ہیں it depends on تیسرے نمبر میں دوستو دال مونگ ہے کوئی لمبی چوڑی دالیں کٹھی رنگ برنگی کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس دال مونگ لیں چھلکے والی اس کو بگو دیں آٹھ گینٹے بارہ گینٹے بگو ہی رہے گی اس کے بعد اس کا چھلکہ ایسے رب کر کے ہاتھوں سے اتار لیں وہی جو دال مونگ ہے یہ آپ نے اپنے برڈز کو دینی ہے دو دفعہ دے دیں ایک دفعہ دے دیں depend zone اگر بریڈ آئی ہوئی ہے تو آپ دو دفعہ دے دیں چکس کی ریشو کو سامنے رکھتے ہوئے دو چمچ دینے ہیں آپ نے ایک جوڑے کو زیادہ نہیں دینی یعنی کہ ایک سے دوست ایسے کرتے ہیں کہ ایک مینہ نہیں دی تین مینے بار وہ دینا شروع کرتے ہیں اور ڈیلی دیتے ہیں اور بھر بھر کے دیتے ہیں ایسے میں آپ نے برڈز کو مطلب نقصان ہوگا فائدہ نہیں ہوگا چوتھے نمبر پہ دوستو چلی کا سیزن ہے بریڈنگ سیزن بھی سٹارٹ ہو رہا ہے چلی بھی آ رہی ہے تھرو اردہ سردیاں یہ چلی آپ کو ملتی رہے گی نرم چلی لیں دودیا چلی وہ آپ نے ایک جوڑے کو دینی ہے آدھی چلی لبڈز کے ککٹل کے اگر چلی چلی آئے ہوئے تو آپ پوری چلی ان کو دیں ڈیلی دیں اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے وہ ہی چلی کو فیڈ کریں گے چلی اچھی گروت پکڑیں گے پانچوے نمبر پہ دوستو گندوم دوستو گندوم استعمال کرانے کا طریقہ کیا ہے ایک سے دو سردیوں میں اس کو بوائل کر لیتے ہیں بوائل کرنے کے بعد جب گندوم ٹھنڈی ہوتی ہے تو وہ ذرا شرنک ہو جاتی ہے تو آپ نے بوائل نہیں کرنے وہ ہی آپ تھوڑا زیادہ ہے اس کو بگوو کے رکھ لیں جب بلکل نرم ہو جائے ہاس کی مدد سے آپ دبائیں وہ دبجے تو ایسی گندوم جو آپ نے اپنے برڈز کو دینی ہے خواہ وہ بریڈ کر رہے ہیں پٹھے ہیں بڑے برڈز ہیں ینگ پٹھے ہیں ایڈلٹ ہیں کوئی بھی برڈ آپ ان کو سردی گرمی تھرو اوٹ آپ گندوم چلا سکتے ہیں گندوم کی طریقہ کا دوستو یہ ہے کہ آپ نے گندوم لے لینے اپنے برڈز کے حساب سے اس کو آپ نے اچھے کھلے پانی میں واش کرنے کے بعد اس کو اس میں بگو دینے بگونے کے بعد آپ دیکھیں گے جیسے جیسے سردی بڑے گی دورانی آپ کو زیادہ لگے گا بگونے کا گرمیوں میں جلدی نرم ہو جاتی ہے سردیوں میں آپ کو ہو سکتا ہے بارہ سے ٹھارہ گھنٹے لگ جنگ گندوم نرم ہو جائے گی جیسے وہ نرم ہو جاتی ہے آپ نے اس کا پانی نچوڑ لینا ہے خوش کر کے زیادہ اس کو ڈرائی نہیں کرنا بس پانی جو نچوڑ کے ایک پیر کو آپ نے دو چمچ ایک ٹائم میں دینی ہے یہ آپ دن میں دو دفعہ بھی دے سکتے ہیں اور ایک دن چھوڑ کے بھی دے سکتے ہیں اگر چکس ہیں برڈز کے ساتھ تو آپ ڈیلی دو ٹائم میں اس کو دیں گے اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوگا دوستو چھٹی جو خوراک ہے کہ جو برڈز انڈوں کی ریشو کم کر چکے ہوتے ہیں یعنی ایک برڈزہ وہ آپ کے پاس جب بریڈ سٹارٹ کی اس نے چھے ایکس دیتا تھا پھر آستہ آستہ اس کی ریشو کم ہوتی ہوتی دو ایکس پہ آگئی ہے تو ایسے برڈز کو آپ جو ہیں بند گوبی کے پتے دیں کار کے پہترین چیز ہے سب برڈز کو دیں خاص کر ان برڈز کو فوکس میں رکھ کے دیں جن کی ریشو کم ہوگی ہے تو یہ آپ کے جو برڈز ہیں لگا دیتے ہیں ایکس نہیں دیتے اور ایک ایکس دینے کے بعد پانچ چار دن کا گیپ کر لیتے ہیں انہیں زیادہ گیپ کر لیتے ہیں تو ان کو بھی آپ یہ بند گوبی کے پتے آپ دیں گے تو اس میں امپروومنٹ آئے گی ایکس کی ریشو بڑھے گی جو گیپ ہے کراس ہونے کے بعد اس میں جو درانی آنڈہ دینے کا وہ کم ہو جائے گا تو آپ کا ٹائم بھی بچے گا اور برڈز کی جو ریشو ہے وہ بھی امپروو ہوگی تو یہ دوستو آج کی ویڈیو تھی امیدہ آپ کو اس میں چیزیں سمجھ آئی ہوں گی انہی ویڈیو کی مدد سے آپ جو اپنے برڈز کی جو بریڈ ہے اس کو بہتر کر سکتی ہیں امپلیمنٹ دوستو آپ نے کرنا ہوتا ہے شیڈول آپ نے بنانا ہے اس کو فالو آپ نے کرنا ہوتا ہے انفرمیشن دینی ہوتی ہے جو چینل پر جو ویڈیو بنانے والے ہوتے ہیں انہوں نے جسٹ آپ کو انفارم کرنا ہوتا ہے شیڈول بنا کے دینا ہوتا ہے تو امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی نیسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ملیں گے اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ